بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نیک ہو اور سب لوگ تجھے برا کہیں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم برے ہو اور سب لوگ تجھے نیک کہیں اقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے اقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو آدمی کے لیے آدمیت یعنی انسانیت درد دل خوش اخلاقی ہونا لازمی ہے عود یعنی خوشبو داد لکڑی میں اگر خوشبو نہ ہو تو وہ محض خوشک لکڑی ہوتی ہے زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے ہر وہ لڑکا جو استاد کی سختی نہیں جیلتا اسے زمانے کی سختیاں جیلنا پڑتی ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہے تھے دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی کہ بیٹا اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا حاسد کے علاوہ دنیا میں سب کو رازی کیا جا سکتا ہے کیونکہ حاسد زوال نعمت کے علاوہ کسی چیز پر رازی نہیں ہوتا روح زمین میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف عذیت فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں جو پائے دار نہیں وہ دوستی کا حق دار نہیں عربی گوڑا اگرچہ بوڑا ہی کیوں نہ ہو گدوں سے برے استبل سے پھر بھی بہتر ہے فتنہ انگیز سچ سے مسلحت آمیز جھوٹ بہت بہتر ہے اس سے پہلے کہ تیرے مرنے کا اعلان ہو جائے اپنی زندگی کو غریمت سمجھ کر نیک آمال کر لے کسی کونے میں بیٹھا زبان بریدہ گنگا بہرہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان کابو میں نہ ہو ہر سانس کے آنے جانے میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ اے دل اگر تو توازے اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا اگر کسی جوان عورت کی شادی بوڑے مرد کے ساتھ ہو جائے تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ عورت کو پہلو میں تیر لگے اور وہ ہلاک ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب اچھی باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ